خوش آمدید ناظرین کہ آپ ہمارے پروگرام خدا کے لوگ کو بڑے گور شوک اور زوک سے دیکھ رہے ہیں اور یقینا ہماری اس گفتگو کے دوران آپ بہت محزوز ہو رہے اور برکت پا رہے ہوں گے بات ہو رہی تھی جناب ڈسٹرکٹ ایونجلسٹ آف گلف جو خاص کر نیو اپاسٹلر چرچ کے ایک سینئر خادم کے طور پر کام کرتے ہیں کہ ان کی گلف کے لیے مستقبل قریب اور بعید میں کیا رویا ہے تو سر اس کے بارے میں کچھ مزید کچھ کہنا پسند کریں گے دیکھیں یوں ہی کیا پورے گلف کے اندر تو خدا کے بہت لوگ ہیں اور بہت سے کلیسیائیں بھی ہیں اور بہت سے چرچز بھی ہیں میرا خیال ہے کہ ہر خادم کی یہی رویا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو چرچ ہے وہ بڑے خداون میں ترقی کریں اور میری بھی یہی خواہش ہے رویا بھی ہے خداون میں کہ میں جتنی جانوں کو خداون کے پاس لا سکتا ہوں میں انہیں لے کر آؤں کیونکہ ہماری جو آنکھیں وہ مستقبل پر لگی ہیں اس امید پر لگی ہیں جو خداون یسو نے ہمیں دی کہ میں آؤں گا اور اپنوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو میری پرسنل جو رویا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک خداون نے مجھے یہ خدمت دی ہے میں جتنے لوگوں کو اس کے لیے تیار کر سکو میں تیار کروں آپ کا چرچ جو ہے نیو اپاسٹرلک چرچ کیا آپ کا چرچ کچھ سرزمین پاکستان کے لیے بھی کوئی خاص بوجھ رکھتا ہے جیسے مشنری بھیجنا کیونکہ اپاسٹرلک چرچ ہے اور اپاسل شروع سے ہی بھیجے گئے تاکہ وہ جائیں اور کام کریں تو کیا کچھ اس طرح کبھی نمید ملک صاحب شاید اپنا نیو پاسٹرلک کی ہسٹری سے واقف نہیں ہے اتنا زیادہ نہیں زیادہ نہیں ہے اور خدا کا شکر ہے کہ لاہور یوہان آباد کے اندر نیو پاسٹرلک چرچ کا ہرڈ آفیس ہے اور مجھے ایکزیکٹ فگر نہیں پتا کہ ہمارے میمبرز کتنے ہیں لیکن پچھلے دنوں جو ہمارے اپاسٹرل ہیں یہاں پہ کراچی کے اندر افراہیم صاحب ہیں اور ان کے ساتھ بشب ہے اسلم صاحب ہیں جنگاہ تعلق رنگی ٹون سے ہے ان سے پہلے بشب وارش جان صاحب تھے اور ہمارا پورے پاکستان کے اندر بہت بڑی خدمت ہے اور پورے پاکستان کو اپاسٹرل افراہیم صاحب جو ہیں یہ لک آفٹر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت خداوند کے لوگوں کی ٹیم ہے پورے پاکستان میں اپاسٹرلز ہیں بشبز ہیں ڈسٹرکٹ ایلڈر ہیں ڈسٹرکٹ ایوینجلسٹ ہیں اور پریسٹ ہیں اور آتے ہوئے میں اپنے بھائی کو بتا رہا تھا نظیر صاحب کو کہ نیو پاسٹولیک کے اندر ایک خاص اور اہم بات جو پائی جاتی ہے خوبصورتی جو پائی جاتی ہے پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ پریسٹلی منسٹری بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں کوئی سیلری نہیں لیتی وہ خود اپنے بائی وکیشنل پاسٹرز ہیں یعنی خدمت کرتے ہیں بلکل بلکل چورج سے ایون انہیں ایکسپنڈیچرز بھی نہیں ملتے ہیں جی جی صحیح اور یہ صرف وصرف نیو پاسٹولیک کے اندر ہے اور خدا ان کا شکر ہے ہمارے ناظرم آباد سراج کلونی میں نیو پاسٹولیک کا بہت بڑا چرچ ہے اپنا پھر نیچے کے علاقوں میں اور آپ اگر پنجاب میں چلے جائے کراچی میں بھی بہت سی جنگوں پہ چرچز ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہم پہ تو پبند ہی ہیں ہم بڑے چرچ نہیں بنا سکتے جائے یہ جتنے بڑے چرچ ہمیں نظر آ رہے ہیں آج یہ نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے سے ہے یہ پہلے سے ہے یہ گورو کے ٹائپ اسی طرح سے ہے آج بھی کتیڈل ہم بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے گورنمنٹ اجازت نہیں دیتے تو کیا ان پاسٹولیک چرچیز جو پاکستان میں ہیں ان میں افرنگ اور جو دائیہ کی وغیرہ ہے وہ باقاعدہ وہ تو جمع ہوتی ہے اور وہ فیلڈ کے لئے استعمال ہوتی ہے کام کے لئے خدا ان کے کام کے لئے بالکل ہم لوگوں کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے میمبرز کو بہن بھائیوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ حدیع نظرانے خدا کے گھر میں لے کر رہے ہیں اس کے باکس میں ڈالیں تاکہ خدا انہیں جو ہے وہ برکت کیونکہ اکثر میں سوری یہ کہنا نہیں چاہتا اکثر جو خادم ہوتے ہیں وہ جب وزرڈ پر جاتے ہیں تو ان کا ایک یہ ہی ہوتا ہے سوچ مائنڈ بنا ہوتا ہے مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ قدوم انہوں دیں انتے قدوم اٹھا لیکن نیو پاسٹالک چرچ میں یہ نہیں پایا جاتا میں خود اپنے ذاتی گوائی دے سکتا ہوں کہ میں خود بھی وزرڈ کرتا ہوں میرے ساتھ پریسٹ ہے میرے پاس دبائی میں جو پاکستانی پریسٹ ہے تین ہے اس کے بعد سوٹ افریقین پریسٹ ہے یعنی ہم جب وزرڈ پر جاتے ہیں ہمارا ایک کلچر بنا ہوا ہے پاکستانی کہ وہ پریسٹ کو ضرور دے کہ کچھ نہ کچھ پیٹے ہیں اور میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ نہیں پلیز آپ خدا کے گھر میں آئیں خدا کے کلام کو سنیں دعا کریں اور پھر وہاں جو خدا آپ کو ہمت طاقہ دیتا ہے اس کے باکس پر ڈالے دائی یکی ڈالے شکر گزاری ڈالے اپنے حدیعہ نظرانے لائے تو دورانے وزٹ اگر کوئی دے تو بالکل نہیں لیتے یا ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں نہ لے لیکن لوگ دیتے ہیں اور ان کی برکت کو ہم روکنا نہیں چاہتے ہیں روکنا نہیں چاہتے ہیں صحیح فرمایا اور ہم دعا کرتے ہیں اور میں اپنی پرسنل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں لاکر اپنی میسیس کو دیتا ہوں صحیح یعنی فوکس پیسے پر نہیں ہے نہیں روحوں پر ہے یہ بہت ضروری بات ہے ساتھی ساتھ اپارٹ فرم اپاسٹالک چرچ یعنی چرچ پلینٹنگ کی جو منسٹری ہے اس کے علاوہ اور نیو اپاسٹالک چرچ پاکستان میں کیا کرتا ہے یا گلف میں کیا کرتا ہے دیکھیں ابھی جیسے فلڈ آیا تھا جی جی اس سے پہلے جو فلڈ آیا تھا جی میرا خیال ہے 2008 میں کیونکہ یہ جو پاکستان ہے یہ ڈسٹرک کینیڈا کے اندر ہے یعنی کینیڈین جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ بال کرتے ہیں جو ہمارے چرچز ہیں یہاں پر اوہ اچھا نیو اپاسٹالک چرچز کے اعتبار سے آپ بات کر رہے ہیں جی جی میں آپ کو انہی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں انہوں نے جب یہ فلڈ آیا جی تو مجھے ان ریکارڈ بات ہے کہ 100,000 یورو ایک انجیو کو پشاور میں بھیجا اور جب میں نے بھی اپروچ کی اپنے ڈسٹرک سے یعنی سے انہوں نے کہا نہیں وہ کینیڈا نے آرڑی بھیج دیا ہے اور ہمارے جو آپ آسٹلز ہیں جب وہ گئے اس انجیو کے پاس کیونکہ ہمارے لوگوں کو کوئی پیسہ نہیں ملا جی جی اور جب انہیں کہا کہ بھئی ہمارے لوگ بھی افیکٹڈ ہوئے ہیں انہیں ان کی مدد کی جائیں انہوں نے کہا جی وہ پیسہ ختم ہو گیا انہیں کہیں دوبارہ بیجیں اور اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دوبائی کے اندر جتنا فنڈز ہکٹھا ہوا تھا ہم لوگوں نے کہا گئے تھے کہ میں سولہ لاکھ پاکستانی روپیز میں شکر گزاروں اپنے تمام چرچز کا یہ میں آپ کے گواہی چینل سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی ارتھ کوئی فلڈ کوئی بھی نیچنل ڈیزاسٹر ہے کوئی بھی قدرتی افات پاکستان میں آتی ہیں تو سارے چرچ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم فنڈز جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور میں شکر گزاروں مجھے بھیجا انہوں نے میرے ساتھ دو اور ساتھی آئے اور بقیدہ ہم لوگ سیونتھ ڈی سے ان کی کاری لے کر اور سات لوگوں کی ٹیم کے ساتھ اندرونے سندھ جائے ایسے خطرناک علاقوں میں اور جا کر چرچز جو ٹوٹے تھے ایون بغیر کسی امتیاز کے میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ امتیاز کی جاتی ہے بلا امتیاز ہم لوگوں نے پیسے ہی دیے جاتا کوئی مسلم ہے یا کریشن ہے یا جو بھی ہے جو بھی اس ایریے میں افیکٹڈ تھا لیکن دکھ کی بات یہ ہے اور یہ بات میں نے جیو اور اے آر وائی پہ بھی کہی کہ جب ہمارے لوگ ایسے موقع پہ فنڈ لینے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو لائن سے نکال دیا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فنڈ آپ کے لئے نہیں ہے اور یہ ہمارے لئے دکھ کی بات ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں مسیحی قوم بینگا پاکستانی ہوتے ہوئے حق بنتا ہے اس بات پر لیکن ہمیں یہ حق سے محروم کیا جاتا ہے کہتے ہیں جی نہیں یہ آپ کے لئے نہیں ہے لیکن یہ میری گواہی ہے خدا ہم کے فضل سے آپ کے چینل سے کہ جب ہم چیارٹیز کرتے ہیں تو ہم سب لوگوں کے لئے کرتے ہیں چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی سردار ہے چاہے کوئی کرسچن ہے اور یہ میں نے خود جا کے کیا ہے بلکہ سارے چرچز اس طرح ہی کرتے ہیں بلکہ کوئی بھی چرچ ہے جب یہ ارتکوک بھی ہوا تھا تو وہاں سارے چرچ پہنچ گئے تھے جب فلڈ آیا تو سارے چرچ پہنچ گئے ابھی جوزف کلونی کا معاملہ آیا تو سارے چرچز پہنچ گئے اور ابھی جوزف کلونی کے لئے خدا کا شکر ہے یہ ہی کے اندر فنڈ جو ہے ہم نے ایک اٹھا کیا ہوا ہے وہ ہمارے چیپلن کے پاس ہے اور چیپلن جو ہے وہ خداون نے چاہا تو انقریب اس کا ہم لوگ پروگرام بنائیں گے کہ کس طرح اس فنڈز کو جو ہے وہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے جہاں ان مختلف امور پر بات ہو رہی ہے وہاں نیو اپاسٹرڈک چرچ کچھ ایجوکیشن پر بھی کام کر رہا ہے یا فیلال نہیں کچھ اس طرف جی بلکل ہم لوگ انکریج کرتے ہیں اور ہیلپ بھی کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے ناظرم باد میں مجھے فون کیا جو ہماری چرچ کمیٹی ہے وہاں گے اور ہم لوگ بہت خوش ہیں ان سے اگر آپ نے سلاجلونی کا چرچ دیکھا ہو انٹرڈی نومینیشن کا ہے جی بلکل اوپر نیچے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کے بنیادی رکان تھے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی ہے جو ہے وہ ہم لوگوں نے لی تھی ہماری ٹیم نے لی تھی اور اس ٹیم میں انور گل تھے بارد جان صاحب تھے سلیم رضا تھے سرور جان صاحب تھے مہمی تھا اور ہماری ایک آرگنائزیشن تھی پاکستان کریشن سوشل ویلفر آرگنائزیشن جس نے یہ سارا سٹیپ اٹھایا وہ جگہ لی اس وقت ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے محنت کی یوتھ نے اور وہاں ایک بڑی بلڈنگ خڑی کی اور آج خدا کا شکر ہے کہ وہ ایک نسل سے دوسری نسل جو ہے ابھی اس کو لے کر چل رہی ہے اور ان بچوں کے لیے میں نے وہاں سے فنڈز جو ہے وہ بھیجا ہوں نے جتنا انہوں نے کہا یعنی بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ ہی بھیجوا ہے ہم لوگوں نے غریب بچوں کے لیے اور نیو پسٹولک چورچ ہر وقت کوشہ ہے اس بات میں کہ ہم اپنی نو جوال نسل جو ہے ہمارے جو بچے ہیں انہیں ایڈوکیشن کی طرف لے کر آئے جی میں جس علاقے میں رہتا ہوں جی جی یعنی ڈیفینس ویو میں فیس سری میں ہمارا بھائی وہاں ہی کھاتا ہے اچھا ایک اس کا بیٹا ہے جی میں نے اسے پچاس بار کہا ہے ٹھیک ہے کہ میں اس بچے کی فیس دوں گا اسے سکول بھیجو خدا کے لیے اس کے ہاتھ سے اس کو چھڑواؤ اس کام کو صحیح ابھی میں نے اسے خود پکڑ کر تو نہیں لے کر جانا نہیں لے کر جانا جی اسی طرح سے اب بات جاری رکھتے ہیں یہاں پر لیتے ہیں ایک پھر سے چھوٹی سی بریک ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویجن پر